دیکھیں ایک طرف سے مہل چوکسی ہے جو ہزاروں کروڑ روپے لے کے بھاگیا ہے اور اس کی جو سی بی آئی نے جو اس کی ریڈ الرٹ نوٹس تھا اس کو بھی بیڈرا کر لیا ہے تو دوسری اسی طرح اڈانی کا قصہ ہے جو لاکھوں کروڑ روپے لے کے اس وقت وہ بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف سے جمہور کشمیر میں جو چھوٹے چھوٹے بزنسمن ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو جمہور کشمیر میں کرنا اگر کوئی کسی نے ملٹنٹ تھا اس نے ملٹنسی چھوڑ کے میل سٹری میں آ گیا ہے پچھلے دس تیس سال سے وہ ٹھیکہ داری کا کام کر رہا ہے یا کسی کا دور دراز رشتدار کبھی ملٹنٹ رہا ہے جو مارا گیا ہے تو آپ ان کی کرائیم برانچ سے انویسٹگیشن کروا کے ان کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں یہاں سے ایک طرف سے آپ نے ایپ ٹرک جیسی کمپنی جو بلیک لسٹ کمپنی ہے اس کو ایمپلائی کیا دوسری طرف سے جمہور کشمیر میں آپ نے جو اپنی روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں اس کو جرم بنا دیا ہے تو یہاں کے ٹھیکہ داروں کو بلیک لسٹ کیا آج بھی کوئی تین ساڑھے تین سو کو بلیک لسٹ کیا کہ ان کا کوئی رشتدار ملٹنٹ رہا ہے وہ دنیا میں ہے بھی نہیں اس سے پہلے چالیس پچاس کو کیا کہ وہ کبھی ملٹنٹ رہے ہیں انہوں نے ملٹنٹ سے چھوڑ کے مینسٹریم ہے تو کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا چاہتی ہے لوگ کیا کریں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سرکار چاہتی ہے جن لوگوں نے بندوق چھوڑ کے مینسٹریم جوائن کی یا جن کا کوئی رشتدار ملٹنٹ رہا ہے یہ ان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہاں خون خرابہ ہو یہاں ماحول خراب رہے تاکہ ان کو یہاں سکتی کرنے کا اور زیادہ موقع ملے تو اس لیے میں یہاں کی جو ایڈمیسٹریشن سے ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح اتنی نائنصافی اور دوہزار اٹھارہ سے پہلے جن ٹھیکے داروں نے جو بھی کام کیے تھے وہ بھی تو سرکار تھی وہ تو کوئی چائنا سے آئی ہوئی سرکار نہیں تھی یہاں کے لوگوں کی چنی ہوئی سرکار تھی اگر ٹھیکے دار انہیں کام کیے ہیں تو ان کے بل کیوں روکے ان کا پیسہ کیوں نہیں پیمنٹ کیوں نہیں کی جاتی ہے تو ایک طرف سے آپ کا کرن پٹیل ہے ایک تھگ گجرات سے آیا ہے اس کو آپ پورا پروٹوکال دیتے ہو اس کو زیڈ پلس سیکیورٹی دیتے ہو اس کے چاہے پولیس کے افسر ہیں یا دوسرے افسر ہیں اس کے بیک اینڈ کال پہ ہوتے ہیں اس کا حکم چلتا ہے اسی طرح آپ نے یہاں کئی کرن پٹیل بنائے ہوئے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں جن کو پوری آثارٹی دی گئی ہے انہوں نے دنیا بر کا پیسہ یہاں جمع کیا ہوا ہے اور اب لوگ ان سے پیسہ بھی واپس نہیں مانگتے کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے کہ آپ پیسہ واپس مانگیں گے یہ تھگ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے آپ کو پتہ ہے وہ کون سے تھگ ہیں ایک تو گلیٹر کشمیر میں بھی کام کرتا تھا ایسے کئی لوگ ہیں ایک تو یہاں چشمہ شاہی میں اس کا تین ساڑھی تین کروڑ روپیہ تھا اس کا کرایا بنتا ہے ایسے کئی تھگ ہیں جن کو یہ پیٹرنائز کرتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ یہاں کے جو عام لوگ ہیں چاہے وہ ٹھیکے دار ہے چاہے جرنلسٹ ہے اس کے ناک میں دنگ کر رکھا ہے ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں موسیقی